اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم آپ کو ڈریکٹ لے کے جا رہے ہیں کچن میں آج ہمارے کچنے بن رہی ہے آلو پالک اور یہ بہت مزیگی بنتی ہے ہم یہ ریسپی سے ٹرائے کریں یہ بہت کوئی کوریزی ویسے بن جائے گی اس کے لیے ہمیں جو جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ سال سال ڈالتے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے جاتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہم نے آئل پین میں گرم کیا اور اس کے اندر ہم نے لہسن پیاز اور ٹرماتر یہ ہم تینوں کٹھے ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ سٹیپ بے سٹیپ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم نے اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے پیازوں کو اور مسالے کو بھون لینا ہے ایسے ہی جب یہ لائٹ سے فرائی ہو جائیں گے لائٹ گولڈن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے بعد اور اتنی دیر تک ہمارے جو لہسن ہے وہ بھی سوپ ہو جائے گا آپ چاہیں تو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے نمک ملچ اور ہلدی یہ درائی سپائیسی سے زیادہ ہے اس میں سپائیسیز ایڈ نہیں کریں گے اثر وائز ہمارے پالک کا جو ہے ٹیسٹ وہ ختم ہو جائے گا اس کو ہم بھونیں گے بھون کر ہم نے ڈال دیے اس میں آلو شامل کر دیے اس کو آلو کو بھون لینا ہے ان کو بھون کر ایک بھون کر دیے بھون کر دیے اور ہمارے پالک پالک ہمارے پاس پالک پالک تھی ہاف بنچ کے قریب اور آلو ہمارے تین سے چار ادر جو ہم نے کارٹ دیے پالک کو دو تین پانی سے دھوئیں گے کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے تاکہ یہ کلین ہو جائے اور پانہ جب ساف ہو جائے گا پھر ہماری پالک ریڈی ہو جائے گی اس کو پالک کو ڈال کے ہم نے بھون لینا ہے اچھی طرح آپ بتائیں آپ کے گھر میں کیسے پالک بنتی ہے ہمارے گھر میں تو ایسے ہی پالک بنائی جاتی ہے بعض لوگ پالک لائٹ سا بوائل کر لیتے ہیں لیکن ہم اس میں بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم نے ڈھگ دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے درمیان نہیں آنچ پہ پندرہ سے بیس منٹ بعد ہماری پالک اس کنڈیشن میں آ جائے گی اور ہمارے آلو بھی تقریباً گئل جائیں گے اب ان کو ہم نے تھوڑا سا اور بھون لینا ہے اور لیسن جو ہمارے پاس اگر تکھیں کہ ثابت ہوا تو اس کو میش کر لیں گے ہم اور میش کر کے وہ بھی مسالے میں شامل ہو جائے گا آپ میرے طریقے سے پالک بنا کر دیکھیں آپ کو یقیناً مزہ آئے گا آپ لوگ آپ کی گھر والے بھی پسند کریں گے ہمارے پاس گھر میں بچیوں ہی دودھ کی بلائی ہوتی ہے یہ ہم نے دو سے تین چمچ کے قریب اس میں ایڈ کر دینی ہے گھر میں ہی دودھ کے اوپر بلائی ہوتی ہے وہ ایڈ کریں گے ہم اگر آپ کے پاس فریش کریم ہے لیکن اس میں ہم یہی ڈالتے ہیں اس کو ہم نے بھون لینا ہے اور پانچ منٹ کے لیے دم دے دینا یہ دیکھیں اور ریلیز ہو گیا اور ہماری پالک ریڈی ہو چکی ہے آلو بھی گل چکے ہیں اور یہ آلو پالک کھانے کے لیے تیار ہے اس کو فرائی روٹی کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کو یقیناً یہ ہمارے پالک کی اب آ رہی ہے فائنل لوگ آپ میری ریسیپی سے ٹرائے کریں یقیناً آپ کے گھر میں سب بہت پسند کریں گے یہ ہم نے ڈی شاوٹ کر دی ہے یہ ہمارے آلو پالک کی فائنل لوگ ہے ہم نے ڈی شاوٹ کر دی ہے ہم نے ڈی شاوٹ کر کے بچوں کو فرائیٹھوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں اللہ حافظ شکست